بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بہت دنوں بعد میں آج اپنے چینل پہ بات کر رہی ہوں کچھ مسروفیات کی ویٹا سیسے ٹائم نہیں دے سکی تھی اور آج وہ ایسے دلچار کے آٹم کے کلرز پہ بات کی جائے ای بلیو ان کے بہار سے زیادہ خوبصورت حضان ہوتی ہے اس کا مجھے اندازہ کینڈا کیوں گا تھا کیونکہ یہاں اتنے خوبصورت رنگ ہوتے ہیں حضان کے اور یہ پتے جو ہیں جب جڑتے ہیں تو یہ قدرت کا ایک ایسا نظام ہے جو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ زندگی جو ہے وہ تبدیل تب ہی ہوگی جب آپ اپنے پاس سے جان چھوڑائیں گے جہاں بھی کہیں آپ کا ماضی آپ کو جکڑے ہوئے ہیں یا آپ کو کھینچ کھینچ کے وہاں دوبارہ لے کے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ وہاں تبدیل ہی نہیں آسکے گی تو کوشش کریں کہ ان تمام بلی یادوں سے ان چیزوں سے لا پرواہ ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آگے بڑھنا ہے کہ پھر سب کچھ بھولنا ہوگا جو بھی کوئی کہتا ہے وہ اس کی اپنی سوچ ہے اب وہ کہیں جو آپ کو آپ کے دین نے جو بھی آپ کا دین ہے اس میں آپ کو اس کی کوئی جادیوں نظرات کیے لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا وہ تو پیغمبروں کو نہیں بخشتے نبیوں کو نہیں انہوں نے بخشا تھا تو ہم لوگ کون ہیں تو ہر بندے کی اپنی رائے ہیں ہر بندے کی اپنی جنگی ہے اور ہر بندے کی کل کو کبر بھی اپنی ہی بننی ہے اور اس نے اپنی کبر میں جانا ہے اور اس نے اپنا حساب دینا ہے اس نے کسی دوسرے کا نہیں دینا تو اس لیے کسی کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ وہ جی مائنڈ کر جائے گا یہ روٹی دینے والی ذات رب کی ہے رزق اس نے دینا ہے کسی بندے نے نہیں ہاں لوگ آپ سے چوری کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں آپ سے فراڈ کر سکتے ہیں یا آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اینڈ آف تی ڈے اگر آپ ٹھیک ہیں اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہ نقصان وقتی ہے کیونکہ انہی چیزوں سے ہمیں اچھے برے کا پتہ چلتا ہے اور آزمائش بھی انہی چیزوں کے ساتھ کی جاتی ہے کہ کون اپنے ایمان پہ یا اپنے ٹرسٹ پہ سٹرونگ ہے تو اپنے لیے وہ چیز چیز کریں جس سے آپ کا دل مطمئن ہے کیونکہ جہاں آپ کا دل مطمئن ہوگا سمجھیں کہ وہ جگہ ٹھیک ہے جہاں آپ کا دل ہی مطمئن نہیں ہے اس چیز پہ کبھی یقین نہ کریں کیونکہ یہ ایک معنی ہوگا ہے کہ وائپس جو ہیں وہ آپ کو آٹومیٹکلی سیڈسپائٹ کر دیتی ہیں اور جہاں بھی ڈاؤٹ ہوگا وہ ڈاؤٹ بائر آئیتا ہے چاہے کسی کے ساتھ ہی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لسیت یا ہدایت صرف انہی کو دیتا ہے جو ہدایت کو پہلتے ہیں جو ہدایت پہ آنا ہی نہیں چاہتے ان کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا چاہے وہ لکھے چاہے وہ بولے چاہے وہ پڑھے چاہے وہ کتابوں کے دیر بھاکے کیونکہ ان کے لیے ان کی اپنی دنیا ہی بس ہدایت یافتہ ہے دوسرے سارے ان کے لیے منکرین ہیں اور انشاءاللہ ان کے کاغذوں میں وہ سارے جنرم میں جانے والے ہیں اور وہ سارے دوزگی ہیں تو ایسے لوگوں کا ایمان اس چیز سے اندازہ کریں جب ہمارے مذہبی کتابوں میں یہ چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے کوئی کافر بھی ہوئی کلمہ پڑھ کے تو اس کا سارا پچھلا معاملہ معاف ہو جاتا ہے تو جو ہوں ہی مسلمان یا جو بھی ان کے اقائد ہیں ہم اس پہ بات نہیں کہنا چاہتے لیکن یہ ہے کہ اگر وہ توبہ طائب کر کے کوئی سیدھی راہ پہ آتا ہے تو اس کا ماضی کھینچ کھینچ کے اس کو لالہ کے دکھا کے اس کو بلیک میں اس کو کہتے ہیں بلیک میل کرنا یعنی آپ اپنے ایمان سے گر گئے ہو کہ آپ نے اگر کوئی سیدھی راہ پہ آ گیا تھا یا آنا چاہ رہا تھا تو آپ نے اس کا ماضی اس کے سامنے لاکے کھڑا کر دیا ہے تو راب تو پھر رب العالمین ہے وہ تو سب کو روٹی دے رہا ہے وہ تو کسی کی بھی بندنی کر رہا ہے اگر یہ بات ہو تو پھر تو سارے جو ہمارے مذہب کے یا قائد کے نام وہ بھوکر مرنا شبور جائے اللہ ہمیں ہداید دے ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے دوسروں کی زندگیاں میں مشکلات کٹھی کرنے والا نا بنائے اور خود کو ہم سارے کوئی بات ہے حاجی سناولہ بناتے ہیں اور دوسروں کو ہم بنا دیتے ہیں کہ وہ برے ہیں یہ تو رب کا کام ہے اس کو کرنے دے اور وہ ہی کرے گا یہ کسی انسان کے کرنے کا کام نہیں ہے بہت شکریہ بڑے دنوں بعد دل کیا تھا بات کرنے سے آپ دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں کرے ہمارے بچوں کے لئے اچھا کرے اور ہر وہ شخص جو کسی فورم پہ بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے یا جس طرح بھی جیسے بھی کر رہے ہیں اس کا مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو ٹریکٹ کرنا چاہتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی غلط مطلب رکھنا چاہتا ہے یہ ہماری سوچ کی بات ہے سارے اور جو مچور لوگ ہیں یا جن کے کوئی دماغ کھل چکے ہیں جس طرح کی جگہوں پہ ہم ہیں بیٹھے ہوئے تو یہاں لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر کوئی ان کو کوئی گائیڈ لائن دیتا ہے یہ نہیں کرتے کہ پہلے اس سے کوئی فائدہ اصل کر لیا اور پھر اس کی زندگی ہی جہنم بنانی شروع کر دی یہ بڑی بوری نیچر کی نشانی ہے ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا جس کے ساتھ نیکی کرو اس کے شد سے ڈرو حضرت علی کا کال ہے تو یہاں یقین کریں یہاں آ کے دیکھا ہے کہ لوگ ایک چھوٹی سی چوکلیٹ کسی کو دے دیں تو لوگ اس پہ بھی شکر گزار ہوتے ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں ہم نے جن کے ساتھ اتنی اتنی نیکیاں کی ہوتی ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ وہ کہنا چاہیے کہ وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا ہے کہ اپنی حفاظت میں رکھیں کسی بھی انسان کی متاجی سے بچا اور سپیشلی ایسے لوگوں کی متاجی سے یا ایسے لوگوں کے شر سے محفوز رہت جو ظاہری طور پر تو بڑے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں یا ہمارے بڑے ہر نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ ہمارا ہی بڑا گرک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو ہر بندے کو دوسرے میں وہی نظر آتا ہے جو وہ خود ہے یہ ایک بڑی مشہور بات ہے کہ اس نے اگر آپ اچھائی دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اتنے اچھے نہیں ہیں وہ اچھا اور اگر اس نے آپ برائی ہی صرف دیکھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ برائی اس میں ہے آپ نے اتنی شاید نہ ہو کوشش کریں دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھیں ان کی برائیوں پر نظر نہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو انسان بنایا وہ تو فرشتہ تو ہے نہیں کہ اس میں ساری چیزیں ہی اچھی ہو ہو سکتا ہے آپ کی کوئی اچھی بات سن کے یا آپ کی کریکشن سے کوئی ٹھیک ہو جائیں جو کسی غلط رہا پہ ہو تو تب ہی بھی آپ نے کوئی اچھا کام کر دیا لیکن اگر آپ اس انداز میں کرتے ہیں کہ انسان کو اس کا پاس یا جو بھی ہو وہ ایسا کچھ اس کو بتا کے تو اس کو شرمندہ کرنے کے لیے یا کنٹرول کرنے کے لیے یا بلیک میل کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے تو نارلی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس پنبے سے نخل کرتے ہیں چاہے وہ جتنا بھی پڑا لکھا ہو یا علامہ ہو یا دھو لیکن جو شخص کسی سے پیار محبت سے بات کرتا ہے یا اس کے جگہ پہ جا کے اس چیز کو سمجھ کے بات کرتا ہے لوگ اس کو اچھا ہی کہتے ہیں چاہے وہ جیسا بھی کیونکہ یہ مشہور پہنڈا ہے کہ ہماری زبان یا ہمارے رکاس جو ہیں وہ دراصل کچھ نہیں ہوتے وہ ہماری شخصیت کی اکاسی کریں کوشش کریں وہ ہی کریں ایک کے لیے یا کریں جو بسروں کے لیے آسانی کا باش ہے کچھوں کی مشکلات کرنے مجھے یہ بتاتے ہو کھوڑا اسی سو بھی آرہی آج کہ لوگ اس پنبے اسے لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش موسیقی